بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجند نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری امریکی بیالوجیکل سرگرمیوں سے متعلق آٹھ ممالک کی یو اے نو میں قرارداد پیش روس نے یوکرین کے اندر امریکی فوج کی بیالوجیکل سرگرمیوں سے متعلق بیلاروس، وینز ویلا، زمباوے، چین، کیوبا، نکارا گوئے اور شام کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پہلی کمیٹی کے اجلاس میں قرارداد پیش کر کے مطالبہ کیا ہے کہ تمام ممکنہ طریقہ کاروں کا استعمال کر کے ان اطلاعات کی تصدیق اور ان کے ممکنہ جواب تلاش کیے جائیں ارنہ نیوز ایجنسی نے تاس نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ روسی وزارت خارجہ کے جہوری ادم فیلاو اور کنٹول کے ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ورن تو صوف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پہلی کمیٹی کے منعکدہ اجلاس میں ان ممالک کا مسترکہ بیانیاں پڑھ کر سنایا ریپورٹ کے مطابق ان ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین میں امریکی فوجیوں کی بیالوجیکل تجربہ گاہوں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ابھی تک بہت سے سوالات اور ان کے جوابات نہیں ملے جس سے امریکی بیالوجیکل سرگرمیوں سے متعلق شکوک و شبہ دور ہو سکے اس بنابراہ روس نے مجبور ہو گئے بیالوجیکل ہتھیاروں کے ادم پھیلاو کے محایدے کے پانچویں شک کے مطابق بی ٹی ڈبلیو سی کا مشاورتی اجلاس بلایا ورن تو صوف نے مزید کہا کہ اس معاملے میں تقنیقی معاملات اور ان کا تبادلہ جاری رہنا چاہیے اور ہم کنمنشن کے آرٹیکل چھے کے تحت بیالوجیکل اور کیمیائی ہتھیاروں کے ادم پھیلاو سے متعلق تمام طرح طریقہ کار سے استفادہ پر زور دیتے ہیں روسی نمائندے نے کہا کہ بیالوجیکل اور کیمیائی ہتھیاروں کے ادم پھیلاو کے کنمنشن کے چھتی شک کے مطابق اگر شریک ممالک یہ سمجھیں کہ کوئی ملک ان محایدوں کی خلاف فرضی کر رہا ہے تو وہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کنسل میں لے جا سکتے ہیں اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں امریکی محققین نے کوویڈ انیس ویرس کا نیا تباہکن اور محلق ویرس دریافت کر لیا ہے جس کی شرح اموات اسی فیصد اور پھیلنے کی شرح پانچ فیصد زیادہ ہے امریکی بائیو ٹیکنالوجی کے ریسرچرز کے ایک گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لیبارٹری میں کوویڈ ویرس کی ایک نئی قسم کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو اصل ویرس سے کہیں زیادہ محلق اور خطرناک ہے بوسٹن ہیرالڈ ویب سائٹ کے رپورٹ کے مطابق بوسٹن یونیورسٹی کی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ چین کے علاقے وہان سے کوویڈ انیس کے پھیلاؤں کے بارے میں نظریہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے تجربات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں وہ ایک نیا ویرس دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کی شرح اموات اسی فیصد ہے بوسٹن یونیورسٹی کے محققین نے کہا ہے کہ یہ نیا ویرنٹ کوویڈ انیس اور میکرون کو ملا کر تیار کیا گیا ہے جب اس نئے ویرس کو شوہوں کے جسم میں داخل کیا گیا تو اس سے اسی فیصد چوہے مر گئے اس ویرس کے پھیلنے کی شرح کوویڈ انیس سے پانچ گناہ زیادہ ہے اور اس کے علامات بھی بہت کم ہیں یاد رہے کہ کوویڈ انیس کے بارے میں امریکہ اور چین ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں چینی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے تیار کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے چین کی اوبرتی ہوئی معیشت کا راستہ روکا جا سکے جبکہ امریکی چین پر الزام لگاتے ہیں کہ کرونا وائرس چین کی وہان لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا اور وہیں سے یہ ساری دنیا میں پھیل گیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اس لی کے ساتھ یہ بزرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات